اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں میری یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اچھا ویورز کل مجھے ایک ویور نے کال کی تھی اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے سکول سٹارٹ کرنا ہے تو کیا وہ فرنچائز لینک کسی سکول کی یا اپنے نام سے سکول سٹارٹ کریں اپنے بحاف کے اوپر ان کو تو میں نے کافی ڈیٹیل میں اکسپین کر دیا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس ٹوپک کے اوپر ایک ڈیٹیل سے وڈیو بننی چاہیے کیونکہ اگر آپ سکول سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں then this will be a first step to take کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ whether you will have فرنچائز فرم سومون یا آپ اپنے بحاف کے اوپر اپنا سکول سٹارٹ کریں تو یہ ایک مین سٹیپ ہوتا ہے جب آپ سکول سٹارٹ کرتے ہیں تو اچھا اب اگر آپ پرسنلی میری اوپنین لیں then I will prefer کہ آپ اپنے نام سے اپنا سکول سٹارٹ کریں لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں فرنچائز اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے اڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز اور اگر آپ اپنے نام سے سکول سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز دونوں اکسپلین کروں گا تاہاں کہ آپ اپنے سکمسٹانسز کے ہوا کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ڈسین لے سکیں اچھا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں فرنچائز کے اوپر دیکھیں اگر آپ فرنچائز لینا چاہ رہے ہیں کسی کی there are a lot of schools جو آپ کو فرنچائز جو ہے وہ آفر کرتے ہیں داریار کم ہو گیا الائٹ سکول ہے سیڈیز این ایڈوکیٹر ہے there are many schools اچھا اگر آپ لیتے ہیں فرنچائز لیتے ہیں تو اس کا اڈوانٹیج کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے اڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی زیادہ ایٹوٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنی goodwill کے اوپر آپ کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا کیونکہ ایک چیز ان میں رکھے گا کوئی بھی ادارہ انسٹیٹیوٹ بزنس ہے وہ goodwill کے اوپر چلتا ہے تو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں یہ جو schools ہیں ان کی already goodwill جو ہوتی ہے وہ build ہوئی ہوتی ہے ان کے students already بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے simple franchise open کرنی ہے advertise کرنی ہے تھوڑی سی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا اس school کی franchise یہاں پہ آگئی ہے اور آپ یہاں پہ enroll کریں گے دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کیونکہ فیسز زیادہ ہوتی ہیں تو آپ easily زیادہ فیسز initial step کے اوپر ہی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو main اس کا advantage ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ new ہیں اس field میں اور آپ کو نہیں پتا کہ assessment کیسے کی جاتی ہے syllabus کانسل لیا جاتا ہے اس کے بعد syllabus plan کیسے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ meetings کیسے جو پی ٹی ایم کیسے اس کو کیسے manage کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں payment کا جتنا جو work ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کیسے manage کیا جاتا ہے تو franchise آپ کے لئے suitable ہوگی کیونکہ they will provide you all services head office سے آپ کو ہر papers بن کے آیا کریں گے ہر term wise آپ نے simple paper لینے ہے اور ان کو آپ نے check کر لینے ہے اس کے علاوہ books جو ہیں وہ already وہاں سے head office سے آئیں گے اس میں بھی آپ کو headache لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ چند advantages ہیں franchise کے اب آتے ہیں اس کے disadvantages کے اوپر دیکھیں سب سے پہلا جو ڈیس اڈوانٹی جو مجھے franchise کا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو loyalty pay کرنی پڑتی ہے at least one or one point five million روپیز ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تب آپ franchise لے سکتے ہیں اچھی franchise school کی تو تقریباً 10 سے 15 لاکھ گھر پہ آپ کو وہ pay کرنا پڑے گا which is huge amount ایک تو وہ چلا گیا دوسرے نمبر بھی یہ ہے کہ you have to pay 10% monthly جو ہے جتنی آپ کی enrollment ہے جتنی آپ کی fees ہے جتنی انکم ہے اس کا 10% آپ نے جو ہے وہ head office کو دینا ہوتا ہے تو let's suppose اگر 3 لاکھ آپ کی اگر آ رہی ہے تو اس میں سے آپ نے 30,000 جو ہے وہ head office کو دینا ہوتا ہے inform up services کی جو ان کے charges ہوتے ہیں یہ دو disadvantages ہوگے تیسے نمبر پہ disadvantage یہ آتا ہے کہ آپ کو building جو ہے وہ ان کے میار کے مطابق رکھنی ہوتی ہے یہ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ دو کمروں سے اپنی building start کر لیں school start کر لیں تین سے کر لیں ان کا ایک standard ہوتا ہے جس کو آپ کو meet کرنا پڑے گا وہ بھی کافی costly ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا capital سے related اب آ گیا services میں ایک مجھے disadvantage جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ books وہ آپ کو send کریں گے آپ اپنی طرف سے کوئی book بیچ میں add نہیں کٹ سکتے ایک دوسرے نمبر بھی یہ ہے کہ assessment جو ہوتی ہے وہ وہاں سے بن کے آتی ہے آپ نے timely assessment لینی ہوتی ہے اور آپ bound اور restrict ہو جاتے ہیں کہ آپ نے وہی کام کرنا ہے جو head office سے آپ کے یعنی کہ آپ کو جو talks دیا جاتا ہے وہ آپ نے fulfill کرنا ہوتا ہے کس دن کیا celebrate کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں head office سے آتی ہیں یعنی کہ آپ اپنی طرف سے کوئی innovation نہیں کر سکتے کوئی اپنا ideas نہیں major level کا minor level کے تو کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے major level کا اس میں changing نہیں کر سکتے تو this is a disadvantage اور last میں یہ ہے کہ آپ جتنی بھی محنت کرنے ہیں وہ obviously نام build head office کا ہو رہا تھا مثال کہ تو اگر آپ کی کوئی بھی xyz میں کسی کا نام لے رہوں گا کوئی بھی اگر آپ کی franchise ہے تو اگر آپ 10 سال 20 سال اس کو پر effort کرتے ہیں تو وہ آپ کی identity نہیں آپ کو asset نہیں بنتا بلکہ وہ head office اس کا particular asset بان رہا ہوتا ہے اس کی reputation build ہو رہی ہوتی ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اگر آپ اپنی نام سے start کرتے ہیں مثال کہ تو میں میرا school unfall school system میں نے اس time decide کیا تھا یہ سب ساری چیزیں میں نے جب note کی تو میں نے decide کیا کہ نہیں میں اپنا school start کروں گا سب سے پہلے اس کے ہم advantages گنتے ہیں دیکھیں جی پہلا advantage یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا asset بن رہا ہوتا ہے آپ جب چاہیں جتنی محنت کریں گے 10 سال میں 20 سال میں جو آپ reputation کمائیں گے جو آپ کی goodwill بنیں گی وہ آپ کی اپنی goodwill ہوگی ٹھیک ہے تو آپ آگے franchises جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یعنی کہ you will become a boss آپ boss کے طور پر کام کریں گے ایک دوسرے نمبر بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس low budget بھی ہے even آپ کے پاس ایک million بھی ہو تو آپ اپنا بہترین school start کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک advantage یہ ہے کہ آپ کو building restriction نہیں ہے کہاں پہ ہونی چاہیے آپ دو کمروں سے بھی start کر سکتے ہیں even آپ کے پاس اگر 10.000 سے 20.000 روپیہ ہو تو آپ start کر سکتے ہیں even میری ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے اپنی جننی بتائی تھی کہ میں نے 20.000 روپیہ سے اپنا school start کیا تھا جب میں نے اپنا school start کیا تھا تو یہ بہت بڑا advantage ہے کہ آپ کسی بھی capital سے start کر سکتے ہیں لیکن آپ اچھے capital سے اچھے reputation start کریں کیونکہ جیسے میں start start کیا تھا اس میں you need to put more effort اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے یہ مقام تک لے کے آنے کے لیے لیکن آپ starting سے اچھی رکھیں آپ اس میں اپنی مرضی سے changing کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مجھے advantage لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ آپ فیسے ہیں اور جو بھی چیز ہے وہ آپ مطابق مینج کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی فیسے رکھنی ہے اچھا اگر آپ بات کریں اس کے disadvantage کے اوپر جو ہمیں disadvantage اس کا لگتا ہے وہ جو میں فرنچائز میں advantage کا بولا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک experience نہیں ہے تو آپ کوئی guide کرنے والا نہیں ہوگا آپ کوئی اگر آپ اپنا school start کرتے ہیں اپنے نام کے اوپر start کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایفرٹ زیادہ نظر آئے difference feel ہو گیا ہوگا آپ decision تو obviously آپ نے خود لینا ہے کہ either آپ franchise لیں گے یا اپنے نام سے start کریں school تو باقی ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی guidance کی ضرورت ہوگی تو آپ مجھ سے contact کا لیجی گئے نیچے میرا number description given ہوگا تو آپ whatsapp کر کے مجھ سے پوز سکتے ہیں thank you very much